بیہار کے مہراج گنج سے بی جے پی سانسط جناردن سنگھ سگریوال کے سانسط ندھی کے خاتے سے فرضی طریقے سے 89 لاکھ کی نکاسی کرنے والے کو صاحب گنج پلس نے گرفتار کر لیا جس کے پاس سے 7 سمکارڈ اور کئی چیک ملے ہیں گرفتار آروپی عطل سکتی صاحب گنج کے تلبنہ کا رہنے والا ہے پلس نے اسے کولکاتا سے صاحب گنج آنے کے دوران تھردہ پوچھا اس اندرد میں عطل سکتی کی گفتاری کی گئی اور وہ اس کے کیس کے بانٹر تھے بیہار پولیس اپنے ساتھ ملے گی چانس کے سب سے ویستتم علاقے میں جمع گندگی سے محلے کے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے لیکن اس سے محلاؤں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے رپورٹ دیکھیں شہر بن رہا چاس ہر طرف لگا گندگی کا آم بار سب سے پوش علاقہ سب سے گندہ بارہ مہینے جمع رہتی ہے گندگی شہر کا سب سے ویستتم علاقہ محلاؤں کو ہو رہی ہے پریشانی ٹوائلٹ رہتا ہے پوری طرح سے گندہ باہر میں شوچ جانے کو مجبور لوگ یہ نظارہ ان دنوں چاس میں آم ہے ہر طرف گندگی ہی گندگی نظر آتی ہے جبکہ یہ چاس کا پوش علاقہ مانا جاتا ہے اور شہر کا سب سے ویستتم علاقہ ہے لیکن گندگی نے اس کی صورت ہی بگاڑ دی ہے کچڑے کا اممار لگا رہا تھا سپتہ سپتہ مہینوں مہینوں لگا رہا تھا مگر کوئی اس چیز کو دھیان نہیں دینے والا ہے اور کعالاتا ہے کہ چاس کا یہ ناک ہے چیک پوشٹ اور چیک پوشٹ میں یہ بھلوٹیا گلی ہم یہاں جتنے بھی بڑے بڑے ادھیکاریوں سے یہی گجاریس کرتے ہیں کہ جتنا جل سے جلد اس چیز کا نپٹارہ کرے اور کم سے کم ایک دن نہ تو دو دن تین دن چھوڑ کر اس گلی کا سفائی ہونا چاہیے اس کا جو کونہ پہ ہے جو بھوانی جو گیز ایجنسی ہے وہاں پہ کچڑے کا امبار بہت زیادہ رہتا ہے یہاں سفائی کا نام پہ جیڑو ہو رہا ہے دو سلف سو چالے بن رکھا ہے لیکن آج تک ہم کو لگتا ہے یہ پانچ سال سے بنا ہوا ہے لیکن آج تک سفائی کا اس میں کام نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد جتنی اس گلی میں بھیڑ رہتے ہیں لیڈی جو جاتی ہیں چاس نگر نگم اس گندگی پر چپی سادھے ہوئے آپ جرہ اس سین کو دیکھئے پہلی بار دیکھ کر آپ انوان لگا سکتے ہیں کہ مہینوں سے یہاں سفائی نہیں ہوئی ہے اتنا زیادہ پریشانی ہے کہ کیا بتائیں دیکھتے ہیں اس کے چلتے اتنا اس میل آتا ہے راستہ آنا جانا ایک دم یہاں سے آ سمبھاؤ ہے کوئی دھیان نہیں ہے یہ سفائی کا یہاں نگر نگم کا گاڑی بھی نہیں پہنچتا ہے گاڑی ٹھے لہا کھڑا ہے ایسے ہی لگا ہوا ہے نگم کو یہی کہنے چاہتے ہیں کہ جیسے چل رہا ہے اس سے جلدی کرنے کا کوشش کریں اور اس سے بہت پریشانی لوگوں کو آئے پریشانی یہی ہم لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے ایسے سب کچھ آنا جانا رہتا ہے چاس کے اس پوش علاقے میں گندگی آنے والے سمیں میں کئی بڑے روگوں کو جنم دے سکتی ہے جسے تدکال صفائی کرانے کی ضرورت ہے یہ جو حال آپ نے دیکھا چاس نگر نگم کا ہے اور یہ سی طرح پورے چاس نگر نگم میں کچڑے کا امبار لگا ہوا ہے چاہے آپ چاس کے کسی بھی وارڈ میں چلے جائے اس طرح کامبار لگا ہوا ہے اور لوگوں کے بار بار کہنے کے باوجود بھی کچڑا اٹھاؤ جو کمپنی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے باوجود اس کے جس طرح سے چاس نگر نگم کے ادھکاری ہیں اور کچڑا اٹھاؤ جس کو ملا ہے کام وہ اپنا کام بکھو بھی نہیں کر رہے ہیں ایسے میں چاس نگر نگم کے ادھکاری کو سنگیان لیتے ہوئے چاس نگر نگم چھتر کے کچڑا کا اٹھاؤ کرنا چاہیے میں سریندر نیو جی لیبن بھارت کے لیے بکاروں سے موسیقی